ہماری چھوٹی بچیاں اور ان کی problem discuss کرتی ہیں زیادہ ان کی امیاں ہوتی ہیں یا ان کی نانیاں ہوتی ہیں خالائیں ہوتی ہیں اور وہ یہی بات کہتی ہیں کہ میڈم یہ جو میری بیٹی ہے اس کو بہت زیادہ لکوریے کا مسئلہ رہتا ہے چھوٹی بچیوں کو لکوریے کا گندے پانی کا خارش کا اس چیز کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے چاہے وہ بچی فورا نیوبورن ہو یا تھوڑی سی بڑی ہو ایک سال کی دو سال کی چین سال کی چار سال کی پانچ سال کی ڈیفرنٹ ایج گروپ میں چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یا ہمارے پاس اسی مسئلے کے ساتھ اکثر اپنی میں پریزنٹ ہوتی ہیں اور گرمیوں میں تو ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو جاتی ہے تو آیا کہ کیا لکوریہ صرف بڑی عورتوں کا مسئلہ ہے یا شادی شدہ لڑکیوں کا مسئلہ ہے یا ٹین ایجرز گرل کا مسئلہ ہے یا واقعی چھوٹی بچیوں میں بھی کیا لکوریہ ہوتا ہے جی بلکل ایسے ہے جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان میں بھی لکوریہ ہونے کا بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں ان کو اکثر چھوٹے جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے اس ٹائم پہ ان کو ریش کی پرابلم ہونے لگ جاتی ہے اور ان کو پیمپر کی وجہ سے وہ جگہ ویٹ رہتی ہے یا نیپی کرنے کی وجہ سے وہ جگہ ویٹ رہتی ہے اور اس وجہ سے وہاں پہ ویٹ ہونے کی وجہ سے پشاپ یا پخانہ زیادہ دے لگے رہنے کی وجہ سے اکثر وہاں پہ بیکٹیریل گروت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہماری پیشنٹس ہیں وہ بچیاں ان کو وہاں پہ گندہ پانی پڑھنے لگ جاتا ہے انفیکشن ہو جاتی ہے یہ جو انفیکشن ہے یہ وائرل بھی ہو سکتی ہے بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے اور یہ پروٹوزونس انفیکشنز بھی کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پروبلم ہو سکتی ہے لیکن یہ جو پروبلم ہیں یہ زیادہ تر بچیاں رات کو چیخیں مار کے رونا لگ چاہتی ہیں بشاہ والی جگہ پہ خارش کرتی ہیں اچنگ کی گمپلینٹ کرتی ہیں پخانے والی جگہ پہ بھی ان کو بہت زیادہ خارش ہو رہی ہوتی ہے اکثر ماہیں جو ایک ہلتی کرتی ہیں چھوٹے بچے جو کہ خود ابھی اپنی پوٹی بشی صاف نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ان کی جو ہے نا صحیح صحیح کیسے تہارت نہیں کرتی یا پھر تہارت کرتی ہیں لیکن پخانے والی جگہ سے پشاہ والی جگہ کی طرف کا ہاتھ کا رکھ سکتی ہیں جس کی وجہ سے پخانے والی جگہ کی بھی جو انفیکشن ہوتی ہے وہ بھی پشاہ والی جگہ یا ویجائنا میں چلی جاتی ہے اور وہ بھی ویجائنل انفیکشن اور ویجائنل ڈسچارج کی کمپلینٹ کاؤز کرتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کو ریش بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہرمونل چینجز بھی کچھ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچوں میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور صفائی کا اس میں بہت زیادہ رول ہے اچھی تو بہت زیادہ لگتی ہیں چھوٹی بچیاں جب ٹائٹس پینٹس یہ چیزیں پہن کے اکثر پھیر رہی ہوتی ہیں لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس طرح کی ٹائٹ کپڑے پینے کی وجہ سے بچوں کو وہاں پہ پسینہ آتا ہے اور پھر پسینے کی وجہ سے وہاں پہ جراسیموں کی گروت ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ روات کو خاص طور پر بہت ہی زیادہ بچیاں انکمفٹیبل فیل کرتی ہیں تو میری گزارش ہے ماں سے کہ پلیز اپنی بچیوں کو زیادہ تر صفائی کا ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں اس کے علاوہ ان کو کورٹن کے انڈر ویرز بغیرہ پنائیں اور تاکہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو سکے سکون کی نیند سو سکیں جتنا بچے سکون سے سوتے ہیں اتنا ہی ان کی گروت بیتر ہوتی ہے ان کی صحت اچھی رہتی ہے ان کی امنٹی اچھی ہوتی ہے ان کی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان ڈائیٹ میں ان کی امنٹی بھی کام ہوتی ہے اور ان میں ریزسٹنس بھی کام ہوتا ہے اور وہ انفیکشن کے لیے بار بار پرون ہوتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اور آئندہ اب اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں گی شکریہ